بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے تبارک الذي بیده الملک وهو على كل شيء قدیر وہ ذات نہائیت بابرکت ہے جس کے دست قدرت میں تمام جہانوں کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے اور وہ غالب ہے بڑا بخشنے والا ہے جس نے ساتھ یا متعدد آسمانی کرے باہمی مطابقت کے ساتھ طبق در طبق پیدا فرمائے تم خدا رحمان کے نظام تخلیق میں کوئی بے ذابتگی اور عدم تناسب نہیں دیکھو گے سو تم نگاہ غور و فکر پھیر کر دیکھو کیا تم اس تخلیق میں کوئی شگاف یا خلل یعنی شکستگی یا انقطاع دیکھتے ہو تم پھر نگاہ تحقیق کو بار بار مختلف زاویوں اور سائنسی طریقوں سے پھیر کر دیکھو ہر بار نظر تمہاری طرف تھک کر پلٹ آئے گی اور وہ کوئی بھی نقص تلاش کرنے میں ناکام ہوگی اور بے شک ہم نے سب سے قریبی آسمانی کائنات کو ستاروں سیاروں دیگر خلائی کروں اور ذروں کی شکل میں چراغوں سے مزین فرما دیا ہے اور ہم نے انہی میں سے بعض کو شیطانوں یعنی سرکش قوتوں کو مار بھگانے یعنی ان کے منفی اثرات ختم کرنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا دوزخ کا عذاب ہے اور وہ کیا ہی برا تھکانہ ہے جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی خوفناک آواز سنیں گے اور وہ آگ جوش مار رہی ہوگی گویا ابھی شدت غزب سے پھٹ کر پارا پارا ہو جائے گی جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے داروہیں ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٌ وہ کہیں گے کیوں نہیں بے شک ہمارے پاس در سنانے والا آیا تھا تو ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی تم تو محض بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرٌ اور کہیں گے اگر ہم حق کو سنتے یا سمجھتے ہوتے تو ہم آج اہلِ جہنم میں شامل نہ ہوتے فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْ بِهِمْ فَشُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرٌ پس وہ اپنے گناہ کا اطراف کر لیں گے سو دوزخ والوں کے لیے رحمتِ الٰہی سے دوری مقرر ہے اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا عجر ہے وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِنَاكِ الصُّدُورُ اور تم لوگ اپنی بات چھپا کر کہو یا اسے بلند آواز میں کہو یقیناً وہ سینوں کی چھپی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے بھلا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے حالانکہ وہ بڑا باریک بین ہر چیز سے خبردار ہے وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دَلُولًا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم و مسخر کر دیا سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اس کے دیئے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف مرنے کے بعد اٹھ کر جانا ہے اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ کیا تم آسمان والے رب سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اس طرح کہ وہ اچانک لرزنے لگے اَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيلٌ کیا تم آسمان والے رب سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے سو تم انقریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيلٌ اور بے شک ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے سو میرا انکار کیسا عبرتناک ثابت ہوا اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافِ اَوَلَا فَاتٍ وَيَقْبِغْنِ مَا يُمْسِكُنَّ إِلَّا رَّحْمَانِ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر پر پھیلائے ہوئے اور کبھی پر سمیتے ہوئے نہیں دیکھا انہیں فضا میں گرنے سے کوئی نہیں روک سکتا سوائے رحمان کے بنائے ہوئے قانون کے بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے بھلا کوئی ایسا ہے جو تمہاری فوج بن کر خدا رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے کافر محض دھوکے میں مبتلاہ ہیں بھلا کوئی ایسا ہے جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ تم سے اپنا رزق روک لے بلکہ وہ سرکشی اور حق سے نفرت میں مضبوطی سے اڑے ہوئے ہیں کیا وہ شخص جو موٹے بل اوندھا چل رہا ہے زیادہ راہ راست پر ہے یا وہ شخص جو سیدھی حالت میں صحیح راہ پر گامزن ہے قل ہوا الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْتُرُونَ آپ فرما دیجئے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو قل ہوا الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ فرما دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور تم روز قیامت اسی کی طرف جمع کیے جاؤگے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو قل اِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فرما دیجئے کہ اس کے وقت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو صرف واضح در سنانے والا ہوں اگر وقت بتا دیا جائے تو در ختم ہو جائے گا فَلَمَّا رَأَوْنُ زُلْفَةً سِي أَتُوْجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ پھر جب اس دن کو قریب دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ کر سیاہ ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ وعدہ ہے جس کے جلد ظاہر کیے جانے کہ تم بہت طلبگار تھے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ نَعِيَ أَوْرَحِمَنَا اَوْرَحِمَنَا فَمَنْ يُجِیرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ فرما دیجئے بھلا یہ بتاؤ اگر اللہ مجھے موت سے ہم کنار کر دے جیسے تم خواہش کرتے ہو اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو بھی یا ہم پر رحم فرمائے یعنی ہماری موت کو مؤخر کر دے تو ان دونوں صورتوں میں کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے پناہ دے گا قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرما دیجئے وہی خدا رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے پس تم انقریب جان لوگے کہ کون شخص کھلی گمراہی میں ہے قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَنَاءُكُمْ رَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَائِنْ نَعِينَ فرما دیجئے اگر تمہارا پانی زمین میں بہت نیچے اتر جائے یعنی خوشک ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں زمین پر بہتا ہوا پانی لا دے موسیقی موسیقی